آئیے بیٹا آپ سبی کا سواگت ہے کلاس 11 اور 12 میں چیپٹر ہے آپ کا ایک اب کلن جو کلاس 11 میں بھی ہے اور 12 میں بھی ہے تو ہم اب کلن کو بلکل آسانی سے سیکھیں گے بہت اچھے سے آپ کا سب سے پہلا فارمولا جو ہے آپ کے پاس پاور والا فارمولا ہے اس کو ہم کیسے سولپ کریں گے اسی جو ہم سمجھیں گے تو جب کسی بھی نمبر کی آپ کو جب کسی بھی بیریبل کی پاور آپ کو دی جائے گی تو اس کو کیسے سولپ کرتے ہیں تو جو پاور ہوتی ہے اس پاور کو آگے لے آتے ہیں اور پاور میں سے ایک مائنس کر دیتے ہیں میں نے یہاں آپ کے سامنے لکھا ہے کہ اگر آپ ایکس کے ساپیچ اب کلن کرتے ہیں تو دی وائی اوور ڈی ایکس لگاتے ہیں ٹیٹا کے ساپیچ کریں گے تو دی وائی اوور ڈی ٹیٹا لگائیں گے ٹی کے ساپیچ کریں گے دی وائی اوور ڈی ٹی لگائیں گے کوششن نمبر میں آپ کے سامنے برکل سرل لے کے چلتا ہوں x کی پاور 3 x کی پاور 3 کا آپ کو اب کلن کرنا ہے x کی پاور 3 کا اب کلن کیسے کریں گے x ہے تو x کے ساتھ پیچ کریں گے t ہوتا ہے t کے ساتھ x کے ساتھ پیچ اب کلن کریں گے تو لکھیں گے d y over d x x کی پاور 3 ہم نے لکھا اب پاور ہے بیٹا یہ کیا ہے power یہ n کی value ہے یہاں پر n لکھا ہے میں نے تو n کی جگہ پر یہاں کیا ہے 3 تو کیا کریں گے پاور 3 آنگے اور پاور میں سے ایک گھٹھا دو تو پاور 3 بیسے کا بیسے آنگے اور پاور میں سے 3 بیسے ایک گھٹھا ہے تو کتنا اچھے گھٹھا دو یہ ہمارا کیا ہو گیا آنسر ایسی question number اگر ہم دوسرے کی بات کریں تو question number دوسرا میں نے آپ کے سامنے پر کسر لکھا ہے x کی پاور 8 اس کا آپ کلن کیسے کریں گے بیٹا d y over dx لگائیں گے x کی پاور 8 لکھیں گے power آگے اور power میں سے ایک منس کا دو 8 میں سے ایک گھٹھایا بیٹا تو 8 x کی پاور کتنا آ جائے گا 7 یہ ہمارا آنسر ہو گیا اب question number اگلے کی بات کریں اگر اگلا نمبر question لکھا میں نے x کی پاور 11 تو کیا لکھیں گے d y over dx x کی پاور کتنی ہے بیٹا آپ کے پاس 11 تو 11 power آنگے power میں سے ایک کم کر دو 11 minus 1 تو کیا ہو جائے گا 11 x کی پاور کیا ہو جائے گا یہ ہمارا آنسر ہو گیا اگلا question نمبر دیکھتے ہیں بیٹا ہمارے پاس question کیا ہے یہاں کرڑی میں آپ کو 3 دے رکھا ہے اور یہاں x دے رکھا ہے تو جو کرڑی والی پاور ہوتی ہے بیٹا اسے اٹھا کر ہمیشہ upon کی پاور آئے گی تو upon میں کیسے آئے گی یہ کرڑی میں ہے یہاں 3 تو یہاں آئے گا x کی پاور پر upon 3 تب یہ under root بھی ہٹ جائے گا اور یہ کرڑی بغیرہ سب ہٹ جائے گا تو x کی پاور پر upon 3 آ جائے گا اب کیا کریں گے پاور آگے ایک بٹے 3 پاور آگے پاور میں سے ایک اٹھا دو ایک بٹے 3 میں سے ایک اٹھائیں گے تو یہ fraction بنگی آپ اس کو ایسے solve نہیں کر پائے تو آپ ایسے solve کریں گے ایک بٹے 3 minus 1 تو یہاں LCM لے لو اس کا 3 آئے گا 3 کا یہاں 1 میں 1 کا اس میں کریں گے تو 1 بن جا 1 3 بن جا 3 تو یہاں آئے گا minus 2 upon کیا ہو جائے گا 3 تو یہاں آئے گا 1 upon 3 x کی پاور ہو جائے گی minus 2 upon 3 آئیے question number 5 ماں دیکھتے ہیں بٹا تو x کی پاور 7 جیسا ہے ایسے ہی لکھ دیں گے اندر والے کو اب کرڑی کو اٹھائیں گے تو کرڑی اٹھا کر کے پاور کتنی آ جائے گی بٹا 1 upon 3 جب بھی double power ہوتی ہے تو double power کا کیا کرتے ہیں multiply تو x کی پاور آ جائے گی بٹا 7 multiply 1 upon 3 ہو جائے گا تو x کی پاور ہو جائے گی 7 upon 3 اب اس کا آپ کلن کریں گے تو کیا لکھیں گے بٹا dy over dx x کی پاور 7 upon 3 اب اس کا آپ کلن کریں گے ڈیفرینزیاں جب بھی کریں گے تو کیا ہوگا 7 upon 3 پاور آ گے آ جائے گی اور x کی پاور کیا ہو جائے گی بٹا 7 upon 3 minus کا 1 اب یہ کیا بن گے ایک fraction بن گئی تو fraction میں اس کا LCM آئے گا تو LCM کتنا آئے گا بٹا آپ کے پاس 3 LCM آئے گا اب 3 بن جا 3 تو 7 minus 3 ہو جائے گا تو 7 upon 3 آ گے اور x کی پاور ہو جائے گی بٹا 4 upon 3 یہ ہمارا کیا ہو جائے گا question number چھٹما کیا ہے بٹا آپ کے پاس کرڑی میں آپ کو 5 دے رکھا ہے x کی پاور minus 6 دے رکھی ہے آپ اس کا fraction کیسے کریں گے تو x کی پاور minus 6 ویسے کا ویسا جب آپ کرڑی اٹھائیں گے تو کتنا آئے گا 1 upon 5 آئے گا x کی پاور ڈبل ہوتی ہے تو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں بٹا x کی پاور minus 6 multiply 1 upon 5 ہو جائے گا تو یہاں کیا ہوگا x کی پاور minus 6 upon 5 جب آپ اس کا अब کلان کریں گے تو لکھیں گے dy over dx کیوں لکھ رہے ہیں کیونکہ x ہے تو x کے ساتھ پچھ ہوگا x کی پاور minus 6 upon 5 آ جائے گا بٹا تو یہاں ہو جائے گا minus 6 upon 5 آگے آ جائے گا اور x کی پاور میں ایسے ایک گھٹا دیں گے تو minus 6 upon 5 میں ایسے ایک گھٹا دو تو اس کا LCM لیں گے تو یہاں آئے گا بٹا آپ کے پاس minus 6 upon 5 basic x کی پاور یا LCM 5 آئے گا 1 کا multiply 6 سے کرے گے تو 6 بن جا 6 5 بن جا 5 ہو جائے گا بٹا تو یہاں آ جائے گا minus 6 upon 5 اور x کی پاور minus 6 اور minus 5 کتنا ہو گیا minus 11 upon 5 میں کیا جائے گا 5 یہ پاور یا تو آپ ایسے ہی چھوڑ دی یہ اگر minus کی پاور ہے تو آپ اس کو نیچے الاغے پلس کی بنا سکتے تو x کی پاور 11 upon 5 پلس کی ہو جائے یہ یہ آئیے خوشش نمبر اگلا آپ کے پاس x کی پاور 3 upon 5 اس کا اپ کلن کریں گے دی y over dx x کی پاور 3 upon 5 تو پاور کیا ہوتی ہے پاور آگے آجائے 3 upon 5 جو پاور ہے وہ کہاں جائے آگے اور پاور میں ایسے ایک کیا کر دیں گے بیٹا minus تو یہاں آئے 3 upon 5 x کی پاور اس کا lcm لیں تو lcm کتنا آئے 5 1 کا multiply 3 میں نمبر کو نیچے لے آئیں گے یہاں پہ لکھیں گے x کی پاور ہو جائے 2 upon 5 پلس کی ہمارا کیا ہو جائے آئیے اگلا question کیا ہے 6 upon x کی پاور 5 دے رکھا ہے تو آپ جب بھی ایسا question لکھا دکھائی دیتا ہے تو آپ اس کو ایسے لکھئے سکس ملٹیپلائی x کی پاور کتنی ہو جائے مائنس کا 5 اب کیا کریں گے 6 ویسے دی ویسے لگائی x کی پاور مائنس 5 کلن کریں x 6 ملٹیپلائی مائنس پاور جو 5 وہ کہا جائے آگے مائنس 5 آگے اور پاور میں ایسے کیا کر دو ایک گھٹھا دو تو گھٹھا دیا بیٹا تو یہ 6 کا ملٹیپلائی 5 سے کریں گے تو کتنا ہو جائے اور x کی پاور مائنس 5 اور مائنس 1 کتنا ہو جائے مائنس 6 جو پاور ہے آپ چاہیں گے تو اس کو نیچے لائے کئی بنائیں گے پلس کی تو یہ نمبر نیچے آ جائے گا 30 کے نیچے ہی ہمارا آنس آئیے اگلا کوششن کیا ہے 5 x 3 2 آپ دے رکھا ہے آپ جب اس کو لکھیں گے تو آپ پاور جب جائے گی تو کلن ہوگا بیٹا تو یہ لکھیں گے 5 x کی پاور نیچے پلس ہے تو اوپر پاور آگے آ جائے گی اور پاور میں اس کیا کر دیں گے پاور سے ایک گھٹا دیں تو 5 3 15 ہو جائے 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 x square plus 1 upon x square x square plus 1 upon x square جب بھی کوئی term plus یا minus میں لکھے ہوئے تو ان کے avocallan الگ الگ کرتے ہم پہ x square کا الگ ہو جائے گا تو ہم یہ لکھیں d y over dx x square plus اس power کو پہلے اوپر لے جائیں تب بھی تو d y over dx x power nیچ plus minus 2 to power آگے power میں ایک کم کر دو plus minus 2 power آگے power میں ایک کم کر دو تو یہاں ہو جائے گا 2 x کی power کتنی ہو جائے آپ کے پاس plus 1 اور یہاں minus 2 اور plus کا گناہ کریں گے تو minus 2 آئے جب minus 2 آجائے گا آپ کے پاس تو یہ minus 2 ہو گیا اور x کی پاور کیا مائنس 3 آپ چاہیں تو اسے ایسے لکھ سکتے 2 x minus 2 upon x کی power minus ہے تو نیچے آئے کیا ہو جائے کہ plus یہ ہمارا آمس آئیے question بیٹا ہم اگلا question ہمارے پاس ہے question number اگلا ہے بیٹا by x x plus 9 x square plus 7 x minus 11 آپ سے یہ اس کے ساتھ alpha 8 تو کوئی ہے نہیں تو یہ کیا ہو کہ اس کا اوکلن جیر ہو جائے گا اور by کا اوکلن کیا ہوتا ڈی y over ڈی x تو اگر by اوکلن کریں گے تو ادھر بھی پورا اوکلن پڑے اور x کی power 3 minus 2 ہو جائے گا پور میں سے گھٹا دو اب کیا آئے گا 9 ویسے پور 2 آگے تو 9 multiply 2 x 2 minus کیا ہو جائے 1 plus 7 اور x کی پور 1 تو 7 multiply 1 اور 1 پور میں سے 1 گھٹا دیا اس کی پور 11 کیا 0 0 تو یہاں آئے گا d y over dx کی value آئے گی وہ 4 x کی power کتنی بچھے 3 plus 3 3 جائے 9 اور x کی power 3 میں سے 1 گیا کتنا بچھے 2 plus 9 2 جائے 18 x کی 1 جائے گا تو x کی power کی 0 اور جس number کی power 0 ہوتی ہے اس کا answer 1 ہوتا ہے تو یہاں آئے گا 4 x q plus 9 x square plus 18 x plus 7 یہی آپ کا answer کتنا 2 2 5 6 7